بہو پال میں سویاویین کی فصل کو لے کر پورب مکہ منتری دگوιά سنگھ نے پردان منتری نریندر مودی اور مکہ منتری ڈاکٹر موہنی آدب سے اپیل کی ہے کہ سویاویین کے داموں کو بڑھایا جائے دگویا سنگھ نے کہا ہے کہ سویاویین کا ریٹ بڑھایا جائے تاکہ کسانوں کو اس سے فائدہ ہو پورب مکہ منتری دگویا سنگھ نے مدبردیش میں ہو رہی سویاویین کی ادھک فصل کو لے کر کہا ہے کہ دیش میں لگ بک پچاس پرتیشت سے ادھک سویابین مدی پردیش میں پیدا کی جاتی ہے لیکن دوہزار گیارہ سے آج تک لاغت بڑی ہے پر سویابین کا بھاو وہیں کا وہیں ہے جو بھاو دوہزار گیارہ میں تھا آج بھی اسی کے آس پاس ہے کیونکہ سویابین کی فصل کا بھاو انتر راشتریہ سویابین کے اتپادن پر نیر بھر کرتا ہے حالانکہ اس سال بھی انتر راشتریہ بازار میں سویابین کا بھاو نہیں بڑھنے کی سمبابنہ ہے جس سے کسانوں کو نقصان ہوگا پردان منتری ناریندر موڈی اور مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مدی پردیش کے کسان سویابین کی فصل زیادہ ہوگاتے ہیں اسی لئے کسانوں کے لیے سویابین کا ریٹ بڑھا جائے لگ بھگ پچاس پتیشت سے ادھیک سویابین مدی پردیش نے پیدا کی جاتی ہے لیکن سن 2011 سے لے کر آج تک لاغت دگنی تگنی ہو گئی لیکن سویابین کا بھاو وہ کا وہی ہے 4300 روپے کنٹل 2011 میں اور اب بھی اسی کے آس پاس ہے ادھیکانش ہمارے کسان خریف میں سویابین کی فصل لیتے ہیں اور اس کے اتبادن کی خرید سرکار کو عوش کرنا چاہیے اور اس میں میں مانگ کرتا ہوں کہ اس کا نیونتم بھاؤ آج کی لاغت کو دیکھتے ہوئے لگ بک 6000 روپے کنٹل سے کم نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ سے مانگ کرتا ہوں ربندرنات ٹیگوڑ یونیورسٹی بھوپال NIRF رانگڈ فر 5 کنسیکیٹیو یارز آپ دیکھ رہے ہیں دیکھا لیونیورسٹیو یارز دیکھا لیونیورسٹیو یارز